اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرائع اقبال ناظرین آج میں موجود ہوں بھائی بھیرو کے قریب ایک گاؤں ہیں کامو گل میں جہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ نامعلوم چھے افراد جو ہیں گھر کے اندر ڈکیٹی کی نیت سے داخل ہوتے ہیں اور گھر والوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ دو زخمی ہو جاتے ہیں اور ایک کا قتل ہو جاتا ہے سارا واقعہ کب اور کس طرح سے ہوا میں جانتی ان گھر والوں سے اسلام علیکم سائی ماں کیسے ہو آپ ملزم گھر کے اندر کس طرح سے داخل ہوئے تھے ہمیں نہیں پتا وہ کیسے داخل ہوئے ہیں گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اس کے بعد جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اس سین میں صرف ابو لیٹے ہوئے تھے دو یہاں کھڑے ہو گئے اور باقی اندر گئے چلے ہیں کتنے لوگ تھے کل چھے تھے چھے لوگ دو یہاں پہ اس چار پی کے پاس کھڑے ہوئے یہاں پہ آپ کے ابو لیٹے ہوئے تھے جی ابو یہاں لیٹے ہوئے تھے اور ان کے سرحانے پہ دو کھڑے ہوئے چار اندر داخل ہوئے ہیں تو اندر کون تھا اندر امی تھی اور ہم تینوں بہن بھائی تھے سوئے ہوئے تھے آپ لوگ جی ہم سوئے ہوئے تھے جب ملزم گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو وقت کیا تھا کیا ٹائم ہوا تھا قریبا دو بجے ہوں گے دو بجے ہوئے تھے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اندر اندر ملکہ کی اور امی کو اٹھائیا پہلے امی کو اٹھائیا امی کو پتا چلا اور امی کو اٹھائیا اندر امی نے جب امی اٹھائی ہمیں بھی پتا چل گیا تو اندر اٹھنا کرنا اندر امی نے ہمارے طرف گن کر دی اندر اپنا гоر הב� solid جو کچھ ہے نکال دو ہم ڈر گئے تھے ہم نے پہلے کہا بھی ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن جب ان لوگ ان کا گولی چلا دیں گے تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے ان لوگ نے ہم سے گہنے اور پیسے پیسے لے لگے ان لوگ نے کہا کہاں پڑے میں گہنے تو ہم نے پیٹی کی طرف شاہر گئے ان لوگ ان پیٹی میں سے خود ہی نکال لیں سارا سمان اتل پتل کر کے خود نکال سارا سمان بکھیر دیں سارا کمرے کا سمان بکھیر کے زیور اور پیسے نکال لیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر دو وہاں کھڑے ہو گئے اور ان میں سے دو ہی ابو کے پاس آگئے جب ان لوگوں نے لائٹ ہون کی تو ابو کے آنکھ کھل گی اور ابو کو ان لوگوں نے گلے سے پکر کے اٹھایا اور پھر ابو سے مانگ گئے کہاں رکھیں میں پیسے ایسے بات کی ابو نے کہاں مجھے نہیں پتا اچھا آپ کے ابو سے پوچھنے سے پہلے وہ آپ سے اندر سے زیور اور پیسے لے آئے تھے ہم سے لے آئے تھے اور ابو کے اس بات کا نہیں پتا تھا اور ان لوگوں نے کہا ابو کو نہیں پتا تھا کہ اندر سے زیور لے آیا ان لوگوں نے ابو سے کہا کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ دے دیں ابو نے کہاں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے ان میں سے ایک بول ہے اس نے کہاں ایسے نہیں مانتا گولی چلا دو دوسرے نے فوراں گولی چلا دی تو گولی کس پہ چلائی ہے ابو پہ چلائی اور ہاتھ پہ لگی گولی ابو کے ہاتھ پہ گولی لگی ہے جب ابو کے ہاتھ پر گولی لگیا تو امی بھاگی ہیں اور پیچھ ہی میں فوراں بھاگی ہوں آپ لوگ کمرے میں تھے؟ جی اس کمرے میں تھے تو ان لوگ نے فوراں ہماری طرف ایک نے فوراں فائر کر دو کیے ایک امی کو لگیا اور ایک میرے ٹانگ پر لگیا اور اس کے بعد جو دوسرا تھا کھڑا ہوا تھا اس نے ابو پر فائر کیا وہ ابو کی ٹانگ پر لگا مطلب آپ کے ابو کو دو گولیاں لگی ہیں؟ جی ایک ان کے ہاتھ پر اور ایک ان کی ٹانگ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں امی گرگی وہاں بہوش ہو گیا اور میں پیچھے چنگ بھائی جب میں وہاں گئی ان کے پاس ان لوگوں نے آپ کے ابو کو جب انہوں نے دوسرا فائر کی اس کے بعد گھر سے چلے گئے ہیں جی وہ بھاگ گئے فوراں ہماری چنگ کے نگے میں وہ بھاگ گئے فوراں اور میں ان کے پیچھے بھاگی ہوں جب زخمی حالت میں ان کے پیچھے بھاگی ہوں اور وہاں درخت کے پاس گئی ان لوگوں نے ان میں سے ایک نے پھر وہ جا کے گیر کے پاس فائر پیچھے گیا وہ مجھے نہیں لگا میں گر گئی تھی اس کے بعد اس کے بعد میں نے شور کر دیا محلے والے کٹھے ہو گئے ہیں ان لوگوں نے آ کے میرے ابو کو اور امی کو سنبھال لیا ہسپیٹل لے کے اچھا سائیم باب مجھے بتاؤ کہ آپ کی والدہ کی ڈیتھ جو اندہ سپورٹ ہوئی تھی یہاں پہ گری جب امی بہوش ہو گی اور ہسپیٹل جانے سے پہلے ایمولیس میں وہ دیتھ ہو گی ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے دیتھ ہو گی اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ ملزم جو ان کو پہچانتے ہو آپ نہیں پہچانتے ہیں ان لوگوں نے ماسک لگائے تھے نیلے کلر کے ماسک لگائے چہرہ مطلب انہوں نے کور کیا ہوا تھا ان لوگوں نے کور کیا ہوا تھا چہرہ تو مطلب آپ کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا ہو نہیں ہماری کسی کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا مطلب کسی کو پتہ ہو کہ مطلب ان کے گھر میں پیسے یا زیور مجودہ وہ اس طرح سے اچانک گھر میں داخل ہوئے ہیں کسی کو تو پتہ نہیں مطلب چھے لوگ تھے جو ملزم آئے ہیں ساہیم آپ مجھے بتاؤ کہ جب آپ کے والدہ کو آپ کی امی کو فائر لگا اس کے بعد وہ اونتہ سپورٹ گری ہیں جی وہ نیچے گر گئی ہیں جیسے فائر لگا ویسے گر گئی ہیں نیچے فائر کہاں لگا ان کو جی ان کے یہاں لگا فائر سینے میں فائر آپ کو فائر کہا لگا میری ٹانگ پہ لگا ہوا ہے ابھی آپ سٹیبل ہو ٹھیک ہو تب ہے ٹھیک ہے جی اب کافی بہت مطلب آپ کی والدہ کی ویدہن مطلب ڈیوریشن اگر ٹائم کاؤنٹ کیا جا تو کتنی دیر میں ڈرت ہوئی ہے پونے گھنٹے میں پونے گھنٹے کے اندر رہت ہو گئی ساہیم آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا جا ہمارے گھر میں اس طرح سے ہوگا امی جو ہیں وہ اس لئے آپ کے ساتھ نہیں رہی ان کا سایہ نہیں رہا آپ کے سر پہ تو کیسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو گزرا ہوا سفر ان کے اب بغیر سفر گزارنا ہے ان کے ساتھ جو ہم نے سفر گزارا اب جو گزارنا وہ بہت مشکل لگ رہا ہے ہم ان کے بغیر پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں ہمیں پتہ آپ سب سے بڑے ہو بہن بھائیوں میں تو زمداری ڈبل ہو گئی ہے کیا کہنا چاہو گے اپنی والدہ کے مطالق میں اپنی والدہ کے مطالق صرف یہی کہنا چاہوں گی ہماری امی بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی ہمارے خیال کرتی تھی کھانا دیتی تھی بہت خیال کرتی تھی ہمارا بہت خیال ہمیں پیار سے کھانا کھلاتی تھی تینوں بہن بھائیوں کو جب وہ نہیں رہی ہیں یہ سب بہت یاد آتا اچھا سائی ماں آپ ہماری گورنمنٹ کو ہماری حکومت کو کیا کہنا چاہو گے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ وہ ان منظلموں کو پکڑیں اور انہوں نے جو ہماری والدہ کا سائے ہمارے سروں سے چھین لیا انہیں ان کی سزا ملے میرے والد جو ہم وہ زخمی حالت میں اور میں خود بھی زخمی حالت میں پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ہم نے چھے اپرات لکھوایا تھے ان لوگوں نے چار لکھے میں سب زیادہ بڑی ناہلی پولیس کی یہی پر نظر آتی ہے ناظرین سائی ماں کا بیان آپ نے سنا مطلب گھبرائی ہوئی ہے نروس طریقے سے اس نے سارا گھر کا واقعہ تھا وہ بیان کیا اب ان کے والد سے جانتے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا تھا اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں بہت شکر اللہ سائی ماں سے ہم نے سارا واقعہ سنا ملزم کی اس طرح سے گھر کے اندر داخل میں اب مجھے بتائیں کہ آپ کو فائل کب لگے اور کتنے لگے دو فائل لگے کہاں کہاں لگے پہلا آت پہ لگا دوسرا فائل پہ ٹانگ پہ لگا ٹانگ پہ لگا اب مجھے بتائیں کہ جو ملزم تھے آپ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں نہیں جی ان کی آواز سنی ان سے آئیڈیا ہوا کوئی پشان نہیں کس سے گل دی نوائی تو پشان ہے نوائی پشان ہے ایسا واقعہ کبھی پہلے محلے میں ہوا ہے نہیں جی پہلی دفعہ آپی کے گھر میں ہوا جی پہلی دفعہ پولیس کی طرف سے کیا کاروائی ہو رہی ہے پولیس کیا کر رہی ہے جی کشم نہیں جی کاروائی بس دو دن آئی ہے ہسی چھ مجرم بتائیں اور نا جی چار لکھے نہیں ہسی انجی کار دیا دے انجی کار دیا دے اس تو پچھے کوشن نہیں جی ساڑھی کوئی بات نہیں سوندہ انجی کار دیاں گے انجی کار دیاں گے انجی کار دیاں گے مجرم پھارڈنے آجی فلانی جگہ تسی دسو کون ہے سانو پشان ہی نہیں آیا کون ہے اسی کندہ نہ لئی ہے اس تو باد ہو آئی نہیں جی پولیس اس تو باد دوبارہ نہیں آئی نہیں جی سب تک بڑی غلطی انہ نے ایک ہی تھی کہ تسی چھ ملزم دسے ہیں انہ نے چار لکھے نہیں چار لکھے نہیں جی تسی انہوں ایسے چنو کیا نہیں کہ تسی غلط لکھے ہیں اسی کیا جی چھ مجرم لکھا ہے چار لکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی چار لکھے ہیں مجرم دوبارہ دو پھریچن دے پھر لیا پھریچن دے میں کہہ جی کیوں جی دو ہے اندر داہل اسی چا چھ مجرم دیکھے ہیں نے تسی چار لکھے ہیں انہیں ایسے زارتے چھ چار لکھے ہیں پولیس اپنے طرف کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں تو سی جی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں ہے بیوی میری بفوت ہوگی بچے میرے نکے نکے نے کنہ زیور گنے پیسے سے جڑے چور لے کے گئنے ملزم لے کے گئنے تقریباً داستو یارہ لاہ روپے کا نقصان ہوا ہے کیش کتنا تھا ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ کیش تھا جہاں جی اور زیور زیور تک ساڑھے چار تولے کوئی تھوڑے یہ پیسے ہو رہے گی اس اضافہ جڑے پیسے انہوں نے نہیں پتا دو دودھ کے پیسے کیونکہ پہلی سی وہ پیسے سامیوں دینے سی پرچیاں پرچیاں بنائیاں سی انہوں نے نہیں پچا دی دو لاکھ ہے جی ڈائی لاکھ مطلب اس چیز کے ہم لوگ شناک نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کون ہیں نامعلوم افراج جو ہیں وہ گھر کے اندر داخلوں میں آن جی میں انہوں نہیں پتا جی میں سویا پڑا جس ٹیم اندر آئے نے کوئی پتا نہیں جی جس ٹیم انہوں نے اٹھایا لیٹ جگائے پھر میں پتا لگائے اچھا مجھے پتا ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں پولیس کے افسران دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہو گے انہوں نے کہنا چاہو گے بیسی چھے مجرم لکھائے نے جی اوڈا چار لیہے نے کیوں کہ اس یہی کہہ رہے ہیں آج میرے کار میں آیا داخل ہوئے نے کال کسی خور کار میں نہ داخل ہوئے کیوں میرا نقصان اتنا ہو گئے میری بیوی دیتھ ہو گی جی نقصان میرا ہو گیا جی اس واسطے کو مدنو کہنا چاہنے ہیں بھی کیوں کہ انہوں نے پولیس والے انہوں کو مت کہے بھی کیوں کہ اگا کسی گار کا نقصان ایسے نہ ہو گئے چی ناظرین آپ میں بیان سنا کہ کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بچی کو فائر لگا ان کو خود کو فائر لگا یہ خود بھی جو ہسپیٹالائز ہے میڈکیشن پہ جی رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیوی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور مطلب سب سے دہتا پولیس کی ناہلی یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر میں چھے جو ہے ملزمان لکھوائیں لیکن پولیس چار لکھ رہی ہے میں ہم لوگ اس طرح کی ویڈیوز کرنے کا ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے انصاف نہیں مل پا رہا حکومت اگر دیکھ رہے ہیں اگر پولیس افسران دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو پوائنٹ کریں ایکشن لے اور ایسے ملزموں کو پکڑیں تاکہ ایسے جو گھر میں تباہیاں ہوتی ہیں وہ کسی اور کے گھر میں نہ ہو سکے مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے الہنی کے بان